السلام علیکم. Welcome to technical عمرزب. یوٹیوب چینل دست دوستو امرو عمرزب ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے ایک لاسٹ ایک ویڈیو بنایا تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری ایک شاپ تھی جو کہ دراز پر دوہزار چودہ میں میں نے بنائی تھی اور جو کہ ابھی دوہزار چوبیس میں وہ ڈی لیسٹ ہو گئی تھی اور پرمنٹلی ڈی لیسٹ ہو گئی تھی اب وہ شاپ پرمنٹلی ڈی لیسٹ ہونے کے بعد میں نے اس شعب کو ریلسٹ کروا لیا ہے اور میرے پاس یہ شعب ابھی لائیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر پانچ پینڈنگ آرڈرز ہیں اور چار ریڈی ٹو شیپ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ آرڈرز آرڈی شیپ ہو چکے ہیں تو اب اس پر آرڈرز دوبارہ آنے لگ گئے ہیں لیکن اس طرح آرڈر نہیں آ رہے جس طرح پہلے آتے تھے کیونکہ شعب شعب کی تھوڑی رینکنگ ہے وہ خراب ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شعب دیلسٹ ہوئی تھی بہت سارے آرڈرز پینڈنگ میں سے وہ آرڈر کینسل ہو گئے اور جس کی وجہ سے اس کی رینک رینک میں کافی فرق پڑا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے کیسے اس شعب کو دوبارہ ریلسٹ کروایا ہے ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کے اگر شعب ڈیلسٹ ہو جاتی ہے پرمینٹلی اس کو کیسے ریلسٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو اپنی شعب کی افہازت کیسے کرنی ہے کس طرح آپ کو ڈیلسٹ ہونے سے بچانا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفیکشن بھی آپ کو ملتا رہے اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو میں نے یہ شعب کو میں نے ریلسٹ کیسے کیا ہے یہ چیز آپ لوگوں کے نالج میں ہونے چاہیے یہ کہ جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری شعب ڈیلسٹ ہو گئی ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ریزن مجھے کوئی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ریزن تو یہ آ رہا تھا کہ آپ کی کینسلیشن اور آپ کا جو ریٹن ہے ریشو ہے اور کوالٹی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور جس کی ویسے آپ کی شعب کو ہم جو ہے نا وہ ڈیلسٹ کر رہے ہیں لیکن ڈیلسٹ کرنے سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ پرمنٹلی ڈیلسٹ کرنے سے پہلے تین سٹرائک ہوتی ہیں تین سٹرائک آپ کا سکور کارڈ میں آتی ہیں کہ پتا چلتا ہے کہ بھائی آپ کو ایک سٹرائک ملی ہے جس کے ویسے آپ کی شعب کو ایک آفتے کے لیے بند کرتے ہیں دوسری سٹرائک میں بھی ایسا ہوتا ہے تیسری میں بھی چوتھی میں پھر پرمنٹلی ڈیلسٹ ہو جاتی ہے آپ کی شعب لیکن مجھے کوئی سٹرائک نہیں ملی اچانک میری شعب پرمنٹلی ڈیلسٹ ہو گئی تھی جس کی ویسے میں کافی اپسٹ تھا اب فائنلی میں نے اس کو ریلسٹ کروایا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اس کا جو ہیلپ لائن کا نمبر ہے یہاں پہ جو سپورٹ میں جا کے آپ کو نمبر ملتا ہے اس نمبر پہ اگر آپ کال کر کے بتائیں گے لیکن اس کو کال جو ہے وہ آسانی سے اٹینڈ نہیں کرتے اس پہ پندرہ بیس منٹ تک ہولڈنگ پہ لگا کر رکھتے ہیں اس کے بعد وہ ٹیم کرتے ہیں وہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں آپ کے بارے میں کہ بھائی میری شعب اس طرح ڈیلسٹ ہو گئی ہے اور اس میں اس کا کوئی ویلیڈ ریزن ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کی شعب فار اگزمپل جس طرح میری شعب ڈیلسٹ ہوئی ہے بھائی ایسی کوئی میرے پاس اس سے پہلے فرائیٹ نہیں اہی ہے تو ہیں жtraik نہیں آئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے چیک کیا میری شعب کو مانگا ہے اپنا جو شاپ کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ آپ کو کیسے ملے گا اگر آپ کی شاپ بلس ہو گئی آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اپنے ای میل میں جائیں ای میل میں جو جس جس ای میل پر آپ کی شاپ بنی ہوئی ہے اس پہ آپ سرچ کریں گا دراز کوڈ تو وہ آ جائے گا کیونکہ آپ کو کبھی نہ کبھی دراز میں جو ہے نا وہ ای میل کی ہوگی سیلر پرمٹ کے لیے یا اس کے علاوہ بھی کی ہوگی تو اس میں آپ کا کوڈ لازمی منشن ہوگا کسی نے کسی ای میل میں تو وہ کوڈ آپ کو یہاں سے بھی مل جائے گا اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جو شاپ ہے شاپ سے آپ جو ہے اس کو ایک بار اپنے پاس نوٹ کر لیں کوپی کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں اگر شاپ ان کے سکر ڈلیسٹ بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ کوڈ آپ میں نے دیا ان کو میں نے ملے یہ میری کوئی دوسری شاپ ہے اس اس طرح یہ ڈلیسٹ ہو گئی ہے آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے چیک کیا اس کے بعد لکھا ہوا آیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتظار کرنے کا بہت شکریہ سر مجھے بہت اقسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو بجاتے ہوئے کہ آپ کی شاپ کیو آئی آر کی وجہ سے ڈلیسٹ ہوئی ہے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اس سروے فارم کو فل کریں ہماری ٹیم انشاءاللہ سے ٹیم آپ کی شاپ کو ساتھ بیز میں آپ کی شاپ کو ریلیسٹ کر دے گی اب یہ فارم کیا ہے اگر اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ فارم میں نے فیل کیا تو اس کے بعد ساتھ دن میں شاپ ریلیسٹ ہو گئی تھی اچھا یہاں پہ جو ہے نا آپ نے سب سے پہلے اپنے ایمیل ایٹرز جو ریجسٹر ایمیل ایٹرز ہے وہ منشن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا سیلر آئی ڈی آئی ڈی منشن کرنا ہے جو آپ کا سیلر آئی ڈی ہے جو میں نے بڑھایا جیسا کہ پی کے ٹو پنامنا کر جائے کس طرح کا ہوگا اور یہ آپ اپنے پاس سیو کرنے اپنے ہمیشہ کے لیے اور اگر نہیں ہے تو آپ کو ایمیل سے بھی مل جائے گا اگر آپ کی شاپ ریلیسٹ ہو گئی یا آپ کو ظاہر بات ہے آپ نہیں نکال سکتے آپ سیلر سنٹر سے پھر آپ کو ایمیل سے ملے گا وہ یہاں پہ منشن کریں یہاں پہ نیکس کریں گے اور آگے کچھ کوسچن آئیں گے وہ آپ نے پھل کرنے تو انشاءاللہ سات دن کے اندر آپ کی شاپ جو ہے نا وہ دوبارہ ریلیسٹ ہو جائے گی تو میری بھی ایسے ہی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے تو یہ طریقہ سا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بھئی کس طرح آپ اپنی شاپ کو دوبارہ جو ہے ریلیسٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی پرمننٹلی بھی ہو جاتی ہے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیوں آئی آر کی وجہ سے جو ہے نا یہ دراز کی شاپ کو ڈلیلیسٹ ہو سکتے ہیں ڈلیسٹ ہو سکتی ہے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح جو میں نے آپ لوگوں کو بٹایا طریقہ اس طرح آپ بہت ہی آسانی سے اپنی شعب کو دوبارہ ریلیسٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی اگر پسند دائیے لائک کریں چیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کریں تو ہم ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ تینکس پر واشنگ